ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب چانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم آج ہم سہر کرنے والے ہیں وسط ایشیا کے ایک ایسے ملک کی جس کے تمام ہمسایہ ممالک کے نام کے آخر میں آن آتا ہے کیا آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے چنگیز خان، عمران خان اور عامر خان کا نام تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے پہلا خان کون تھا آپ نے ترکوں کا نام سنا ہے کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے پہلا ترک کون تھا خان، مغل اور تتار دنیا کے نقشے پر کئی ممالک پر حکومت کر چکے ہیں اور آج دنیا کی بہت بڑی تداد خان، مغل، تتار نسل سے تعلق رکھتی ہے کیا آپ جانتے ہیں تتار اور مغل جڑوان بھائی تھے یہ کس کی اولاد تھے اور جہنم کا دروازہ کسے کہتے ہیں اور مزار قائد سے ملتی کون سی بلڈنگ ہے اس ملک میں ہم بتائیں گے اس سرزمین کے متعلق وہ باتیں جن سے آج کی نئی نسل بلکل نہ آشنا ہے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا پڑے گا ہمارے چینل کے چھے لاکھ سبسکرائبر ہونے پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تمام سبسکرائبر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں میں ہوں اون بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سپائیڈر ٹی وی ترکمینستان اس کا یہ نام دو الفاظ ترکمن اور ستان سے ملکر بنا ہے جس کا مطلب ہے ترکمن لوگوں کی سرزمین اور اسے ترکمانیاں بھی کہا جاتا ہے محترم ناظرین ترکمانستان بہیرے کسپین کے مشرقی ساہل پر واقع ہے اس کے شمال اور مشرق میں اوزبکستان جنوب مشرق میں افغانستان جنوب اور جنوب مغرب میں ایران اور اس کے شمال مغرب میں کازکستان واقع ہے دوستو آپ کو یہ جان کر جھٹکا بھی لگ سکتا ہے کہ اس ملک میں انیس سو ترانوے سے دو ہزار تیس تک بجلی گیس پانی بلکل فری ہے یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ سارا سال گھر کا چولہ بند نہیں کرتے کہ کہیں ماچس کی تیلی نہ جلانی پڑ جائے ترکمنستان کے پانچ صوبے ہیں رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلخان ہے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے گنجان صوبہ ماری ہے ملک میں پچاسی فیصد ترکمانی نسل کے لوگوں کی ہے اس کے علاوہ پانچ فیصد ازبک چار فیصد ریشین اور سات فیصد دیگر نسلوں کے لوگوں کی ہے ملک میں عوست عمر اکتر سال ہے ترکمنستان کے لوگ بہت قوم پرست اور اپنی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن سویت یونین کے دور کو انہوں نے اپنی تاریخ سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے آج یہ اس کا ذکر بھی کرنا پسند نہیں کرتے ترکمنستان میں عوز خان کی بڑی تقریم کی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے کرنسی نوٹوں پر بھی عوز خان کی تصاویر چھاپی جاتی ہیں روئے زمین پر ہر رنگ نسل مذہب ذات برادری قبیلوں کے انسان اولاد آدم ہیں جنہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا جن کی نہ ماں تھی اور نہ ہی باپ اب البشر آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام ان کے بیٹے آنوش یا انوس ان کے بیٹے کینان ان کے بیٹے مخائل قوم کے سربرا بنے مخائل کے زمانے میں انسانوں کی عبادی بڑھ گئی تھی مخائل نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین میں منتشر ہو جائیں اور جہاں مناسب جگہ ملے وہاں اپنے رہنے کی جگہ بنائیں اس طرح انسان مختلف علاقوں میں پھیل گئے مخائل نو سو بیس سال کی عمر کے بعد اپنے بیٹے بردی یا یارد کو جان نشی مقرر کر کے دار فانی سے کوچ کر گئے ان کے بعد اخنو یا حنوک ان کے جان نشی مقرر ہوئے عربی میں ان کو عدریس علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے ان کو نبوت عطا کی ان کے فرزند متشلہ یا متوصلہ سربرا بنے متوشلہ کے بعد لامخ یا لامک جنہیں لمک بھی کہا جاتا ہے نے جگہ سنبھالی اور لامخ کے دنیا سے گزرنے کے بعد نو علیہ السلام نے باپ کی جگہ سنبھالی نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے آپ نے تقریبا نو سو سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام انسان ہیں اگر اللہ کسی کو بطور رسول بیٹا تو وہ فرشتہ ہوتا اور اس میں سے صرف اسی لوگوں نے ان کا دین قبول کیا نو علیہ السلام تمام رسولوں میں سر سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین پر مبعوث کیا گیا نو علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے عذاب کی بددوا فرمائی آپ کو رب نے ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان اور ہر چرین پرین کا ایک جوڑا رکھنے کو کہا جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو رب کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے اس کے ساتھ ہی مسلہ دار بارش شروع ہو گئی زمین پر پانی بھڑنے لگا نو علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی پانی بڑھا تو نو علیہ السلام نے دیکھا ان کا بیٹا پانی میں دوبنے لگا شفقت پدری نے جوش مارا آپ نے اسے آواز دی اب بھی آ جاؤ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو مگر اس نے جواب دیا تم جاؤ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے اور نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی جس میں صرف حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لانے والے کشتی میں محفوظ رہے حضرت نو علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر فرمایا تم تینوں اپنے اہل کے ساتھ الگ الگ مملکتوں میں جا کر آباد ہو جاؤ اور جب تمہاری نسل بڑھ جائے تو اس جگہ کو اپنا مسکن بنا لینا یہ کہہ کر ہم کو سرزمین ہند کی طرف بیجا سام کو عرب کی طرف روانہ کیا یاد رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے جافس کو کتب شمالی کے طرف عباد ہونے کے لیے روانہ کیے محترم ناظرین جائیے گا کہیں نہیں ویڈیو کے اگلے حصے میں بہت زبردست معلومات آنے والی ہیں ترکمینستان کا دارالحکومت عشق آباد ہے ہر طرف سنگ مرمر کی خوبصورت سفید امارتوں کا شہر جسے عشق آباد بھی کہتے ہیں اور یہ ملکہ سب سے بڑا شہر بھی ہے اور ملک کی پچیز فیصد کے قریب عبادی دارالحکومت میں رہائش پذیر ہے کوئی شک نہیں ترکمینستان خوبصورت ملک ہے لوگ صاف سترے اور نفیس ہیں اور ان کی نفاست عشق آباد کی صفائی سترائی سے جھلکتی ہے مجال ہے جو پورے شہر میں آپ کو گندگی نظر آ جائے اسی شہر میں سنٹرل ایشیا کی سب سے بڑی مسجد کیپچک مسجد ہے اور اسے ترکمان باشی روحی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوہزار آٹھ سے ملک میں شراخوانگی سو فیصد تک پہنچ چکی ہے آپ پورا ملک گھوم لیں آپ کو سفید گاڑیاں سفید بلڈنگ اور آٹھ کونوں والا ستارہ ضرور نظر آئے گا محترم ناظرین آپ نے جہنم کا دروازہ یا ڈوٹو ہیل کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں سنی ہوں گی ترکمینستان میں انتر میٹر کتر اور تیس میٹر گہرا ایک گھڑا ہے اور لوگ کہتے ہیں اس کا پر پاتا ہوا ہے یعنی اس کا کنیکشن جہنم کے ساتھ ڈریکٹ ہوا ہے لیکن حقیقت اس کے بلکل برعاکس ہے صوبہ اخال کے گاؤن دروازہ میں قدرتی گیس کا ایک میدان ہے انیس سو اکتر میں گیس کے اس کونے میں ڈریلنگ کے دوران ایک حادثہ ہو گیا اور ماہرین نے آگ لگا دی جو پچھلے اٹھالیس سال سے مسلسل جل رہی ہے اور پچھلے پانچ سالوں میں پچاس ہزار کے قریب سیاہ یہاں کا دورہ کر چکے ہیں اور یہ علاقہ اب سیاحتی مقام میں تبدیل ہو چکا ہے دو ہزار چار میں ترکمان باشی نے نیوز کاسٹروں کو میک اپ کرنے پر پبندی عائد کر دی تھی کیونکہ ان کے لیے مرد اور خواتین نیوز کاسٹر میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا ملک کی پندرہ فیصد آبادی سنت چھالیس فیصد زراد اٹھارہ فیصد سرکاری ملازمین بیس فیصد کے قریب چھوٹے موٹے کاروبار سے وابستہ ہیں محترم ناظرین یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ ملک کے نوے فیصد کاروباری افراد کو کاروبار کرنے میں حکومت نے مدد فراہم کی ہے ملک میں پولیس والے موجود ہیں لیکن ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرتا جس طرف جائیں ہر طرف سفید براک پتھوں سے برین بلند امارتیں درو دیوار پر سنہری دہات سے کیا گیا عرائشی کام ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے کسی بادشاہ کا محل لیکن اس کے باوجود یہ سب ایسے لگتا ہے جیسے الف لیلوی داستانوں کا سویا ہوا شہر جیسے کوئی ومپائر شہر میں تباہی پھیلا گیا ہو سڑکوں پر ٹریفک انتہائی کام ہے بہت ساری خوبیوں کے باوجود عشق آباز شہر کی سڑکوں چوک چراہوں گلیوں اور امارتوں میں زندگی کی ورونک دکھائی نہیں دیتی جو آپ کو کراچی اسلام آباز یا امارت سر جیسے شہروں میں دکھائی دیتی ہے اور بہت سے لوگ اسے دنیا کا دوسرا شمالی کوریا کہتے ہیں سورج غروب ہوتے ہی شہر بقائے نور بن جاتا ہے ترکمینستان میں سگرٹ پینا بھی جرم ہے یہ الگ بات ہے کہ بعض غیر ملکی پولیس سے آنکھ بچا کر تمباکو نوشی کر لیتے ہیں لیکن پورے ملک میں آپ کو سگرٹ فروخت کرنے کی کوئی دکان نظر نہیں آتی چینل ہیں ہر چیز کی طرح وہ بھی حکومت کی ہی ملکیت ہے ایسی بہت سہولیات اسائشیں ایاشیاں جو ہمیں اپنے ملک میں آسانی سے مجسر ہیں لیکن ترکمینستان میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا دنیا میں گیس کے سب سے زیادہ ذخائر رکھنے والے ملکوں میں چھٹے نمبر اور کپاس پیدا کرنے والے ملکوں میں نوے نمبر پر آنے والے ملک میں ریلوے کا بہترین نظام موجود ہے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ بذریہ ٹرین منسلک ہے اور سفر کا سستہ ترین ذریعہ بھی اور ملک میں چھبیس ہوائی اڈے ہیں جو آئندہ کئی دہائیوں کی ضروریات کے لیے کافی ہیں نو علیہ السلام کے بیٹے یافظ والد کے حکم کے موافق جودی پہاڑ سے نکل کر ایدل اور یاجیک دریا کے کنارے آباد ہوئے دھائی سو سال وہ وہاں زندہ رہے یافظ کے آٹھ بیٹے تھے بڑے بیٹے ترک و جان نشین بنایا اور باقی بھائیوں کو اس کی اطاعت کرنے کی وسیعت کی اس کو یافظ اوگلی بھی کہتے ہیں ترکی سے لے کر سنٹرل ایشیا کی تمام اقوام ترک بن یافظ کی نسل سے ہیں چادر کے خیمے ترکمینستان کرگستان میں عام نظر آتے ہیں اسی کی ایجاد تھی ترک کا بڑا بیٹا تو تک جان نشین مقرر ہوا تو تک نے اپنا جان نشین املیجہ خان کو کیا محترم ناظرین یہی دنیا کا پہلا خان کہلائیا آج دنیا میں جو بھی خان ہے اس کا جدی امجد املیجہ خان ہے املیجہ خان کا جان نشین باقوی باقوی کا جان نشین گوک گوک کا جان نشین الونجہ خان الونجہ خان کے دو جڑواں بیٹے ہوئے تتار اور مغل الونجہ خان نے مرتے وقت اپنی سلطنت کے دو حصے کر کے بیٹوں میں تقسیم کیے باپ کی وفات کے بعد تتار اور مغل اپنے اپنے ملک میں بادشاہ ہوئے مغل نے بڑے بیٹے کرا خان کو تخت نشین کر کے آخرت کی راہ لی کرا خان کے ایک بیٹا پیدا ہوا اس بچے نے پیدا ہونے کے بعد تین روز تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہر شب وہ نو ملود بچہ والدہ کے خواب میں آتا اور کہتا اے ماں تو حید پرست ہو جا ایمان نہ لائی تو میں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا لیکن تیرے دودھ کو مو نہ لگاؤں گا ماں سے بچے کا درد دیکھانا گیا اور وہ وحدہ الا شریک پر ایمان لے آئی اس کے بعد اس بچے نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا اس بچے کا نام آغوز خان رکھا گیا آغوز خان نے اپنی قوم کو شرکی تاریکیوں سے نکالا بعد میں اللہ تعالی نے اسے چین، تیبت، ترکی، نپال اور سنٹرل ایشیا کے بہت بڑے رقبے تک حکومت عطا کی آغوز خان کی نسل آج ترکمینستان میں آباد ہے ترکمینستان کا ڈائلنگ کورڈ پلس نو سو ترانوے ہیں انٹرنیٹ ڈومین نیم ٹی ایم ہے بہیرے کے سپین کے کنارے واقع شہر دیکھستان میں دسویں صدی کے بنے ٹاور اور وسط ایشیا کی سب سے پہلی مسجد بھی واقع ہیں ملکی کرنسی ترکمانی منات ہے جو پاکستانی چوالی شارعہ پچاس رپوں اور انڈین بیس اشارعہ اکتالیس رپوں کے برابر ہیں چار لاکھ اٹھاسی ہزار ایک سو سکوئر کلومیٹر رکبے کے ساتھ یہ دنیا کا چونوا بڑا ملک ہے اس کا فلیگ سبز زمین وائٹ پانس ستاروں والا ہلال اور لیف سائٹ پر ریڈ کلر کی پٹی پر نقش و نگار یہاں کی ثقافت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اشکاباد نیشنل میوزیم میں ایک سو تین تیس میٹر انچا فلیگ پول دنیا کے انچے ترین فلیگ میں سے ایک ہے ابو نصر فارابی مسلم دنیا کے عظیم سائنٹس تھے ان کا تعلق بھی ترکمینستان میں فاراب نامی علاقے سے تھا عمر خیام کو ہم رہتی دنیا تک نہیں بول سکتے کیونکہ آج جو کلنڈر ہم استعمال کرتے ہیں اسی سائنٹس کی مرب میں مجور لیباٹری میں کی گئی تحقیق کا نتیجہ ہے ریاضی کو سائنس کی ماں کہا جاتا ہے اگر ریاضی میں سے صفر کا حنصہ نکال دیں تو پورا علم ریاضی دھڑام سے نیچے آگرے گا میتمیٹک میں زیرو کا تصور دینے والے موسیٰ الخوارزمی ترکمینستان اور اسبکستان کے سرحدی علاقے سے تعلق رکھتے تھے محترم ناظرین ترکمینستان اور پاکستان کی تاریخ میں مذہب ثقافت اور روحانیہ سمیت بہت کچھ مشترکہ ہے یہاں تک کہ اردو ترکمن زمان میں آٹھ ہزار الفاظ بھی مشترک ہیں ترکمینستان کو سب سے پہلا تسلیم کرنے والا ملک پاکستان تھا پاکستان سے ایک ہزار تین سو آٹھ کلومیٹر دور ہونے کے باوجود اس کا ٹائم زون پاکستان کے ساتھ ہے خوارزم اور تغرل کے تاریخ میں چھوڑے گئے نقوش کے بارے میں اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں ان کا تعلق بھی ترکمینستان سے تھا پاکستان کی بحریہ میں ایک جہاز پی این ایس تغرل بھی سلجوکی بادشاہ تغرل کے نام سے منصوب ہے آرثین سلطنت اور گندارہ تہذیب میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے ملتان میں کی جانے والی کاشی کاری آپ کو اشکاباد کی دکانہ میں بھی نظر آئی گی کراچی رفیق سینٹر میں ہاتھ سے بنے ہوئے کالینوں کی مارکیٹ کے تاجر ترکمینستان میں رشتہ داریاں آج بھی قائم رکھے ہوئے ہیں آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی بابائی قوم کے مزار کا ڈزین ترکمینستان کے شہر مرب میں موجود سلطان سنجر کے مزار سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسی ڈزائن میں معمولی تبدیلی کے بعد قائد کا مزار تمیر کیا گیا قائد عظم وہ واحد غیر ملکی ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی تصویر ترکمینستان کے ڈاک ٹکٹ پر شائع ہوئی نیسا پارثین سلطنت کا ایک اہم ترین شہر تھا جو ایک دہائی قبل مسیح آنے والے زلزلے سے تباہ ہو گیا تھا نیسا کے قلعے کے کھنڈرار یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے مرو شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ چار ہزار سال پہلے عباد ہوا اور ماہرین اثار قدیمہ کا خیال ہے ہندو مذہب کا آغاز اسی شہر سے ہوا تھا اور ہندو مذہب کے ماننے والوں کا خیال ہے یہ دنیا کا سینٹر ہے یہ بارویں صدی میں اسلامی دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا ترکمینستان کے کل عبادی دو ہزار انیس کے ایک اندازے کے مطابق اٹھاون لاکھ کے لگ بگ ہے اور عبادی کے اعتبار سے دنیا میں ایک سو سترمیں نمبر پر شمار ہوتا ہے یاد رہے دنیا کے سینکڑوں شہروں کی عبادی ترکمینستان سے زیادہ ہے اس کے فی کلومیٹر پر صرف گیارہ افراد عباد ہیں ماضی میں کمواری لڑکیوں کی قابلیت جانچنے کے لیے اس سے کارپٹ بنوایا جاتا تھا کہ وہ کتنی مہارت سے بناتی ہے کوگی تانگ ریزرو ڈائنسار کے نقشوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں یہ اس کی چٹانوں پر نقش ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں پہلے ڈائنسار رہتے تھے ملک کی سب سے انچی امارت میوزیم آف نیوٹیلیٹی کی ہے جو نوے میٹر بلان ہے ملک کی اکثریت مسلمان ہیں جو عبادی کا نوے فیصد ہیں اور ملک میں آٹھ فیصد مسیحت کے فرقے اس طرح آرتھوڈیکس ہیں اور دو فیصد دیگر مذاہب کے پیروکاروں کی ہے ترکمان سنی مسلمان ہیں لیکن وہ کتے کے پیشتر خانہ بدوشوں کی طرح ڈھیلے ڈھیلے اسلام پر چلتے ہیں ترکمینستان کے بارے میں لوگوں کو زیادہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے سیاحت کا شوبہ زوال پذیر تھا لیکن اب حکومت بڑی تیزی سے ویزا پالیسی میں نرمی کرتی جا رہی ہے اب آپ کسی بھی ریجسٹرڈ کمپنی سے وہاں کا ویزا بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں ترکمینستان کی خوراک میں روسی اثر اور سوخ ظاہر ہوتا ہے اور در آمد شدہ اشیاء زیادہ قیمت پر دستیاب ہوتی ہیں لیکن ترکمن کھانے عام طور پر روایتی ہی رہتے ہیں زیادہ تر کھانے کے ساتھ سب سے چائے جسے مقامی زبان میں کیک کہا جاتا ہے وہ ضرور پیا جاتا ہے ترکمینستان میں صدارتی جمہوری نظام نافذ ہے اور مجودہ صدق گربان گلی بردی محمدوف 98 فیصد ووٹ لے کر 2017 میں تیسری دفعہ صدر منتخب ہوئے ہیں محترم ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں یہاں وٹس ایف فیس بک اور اس جیسی دوسری سوشل میڈیا کی ازادیوں کا کوئی تصور نہیں ملک میں انٹرنیٹ فراہم کرنے والی صرف ایک ہی کمپنی ہے اور وہ بھی سرکاری کمپنی ہے اور زیادہ سے زیادہ دس جی بی ڈیٹا سیم دستیاب ہے اس کی قیمت بھی ایک سو امریکی ڈالر ہے جو پاکستانی سولہ ہزار روپے سے بھی زیادہ بنتے ہیں اور پورے ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار کچھوے کی رفتار سے کچھ ہی بہتر ہے ترکمینستان اچھا ملک ہونے کے باوجود شہریوں کو بہت سی پابندیوں کا سامنا ہے ترکمینستان میں اخال ٹیک نامی گوڑے کو دنیا کا سب سے خوبصورت ہارس مانا جاتا ہے اور اسے دنیا کی نیاب ترین نسل میں شمار کیا جاتا ہے گیارمی صدی میں اس علاقے پر سلجوگ ترک حکومت کرتے تھے گینگیز خان کے منگولوں نے تیریمی صدی میں اس زمین کو فتح کیا دو صدیوں تک وہ غالب رہے جہاں تک کہ پندرمی صدی کے آخر میں ازبک پر حملہ کر کے انہیں معذول کر دیا انیسیویں صدی سے پہلے ترکمینیاں دو حصوں میں بڑھ گیا ایک حصہ کھاناتے آپ کھیوا اور دوسرا کھاناتے آپ بخارہ کہلانے لگا انیس سو بائیس میں سویت یونین نے اس پر قبضہ کر لیا اور یہ سویت یونین کا سب سے غریب ترین ملک تھا سویت اتحاد کو افغانستان میں شکست کے بعد گست انیس سو نوے میں ترکمینستان نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا اکیس دسمبر انیس سو اکانمے کو دیگر سابقہ سویت ریاستوں کے ساتھ مل کر دولت مشترکہ کا آزاد ریاست کا رکن بن گیا پریزیڈنٹ سوپر مارد نیازوف جسے ترکمان باشی یعنی تمام ترکمنوں کا قائد بھی کہا جاتا ہے پہلے تاہیات صدر بن گئے محترم ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر